اچھا اور گاند دوستو میں ہممتی احمد مشتبہ آپ کی خطت میں حاضر ہو اور کورلڈرا کے ٹولز کا مکمل استعمال لے کر آیا آپ سکھیں گے کورلڈرا جس میں مکمل دیزائنز بنائے گئے ہیں جس میں تمام طرح ٹولز کا استعمال کیا گیا ہے اور آپ کو ان کا استعمال بہت خوبی بتایا گیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو کہ ہم نے اکونٹ کو ساڈ ڈیزائن بنایا تو آپ سب ان پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نمبر ہوئی ہے نمبر وائن ٹول آر ڈیزائن کے ساتھ اپنا نمبر لگا ہوا ہے آپ کو بتا چل جائے گا کہ کون سے ڈیزائن کس طریقے سے کون کون سے ٹول کے استعمال کے لئے بنایا گیا ہے جوستو امیت کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی گی جب آپ دیکھیں گے ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو تمام چیزیں سمجھ آسکیں اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آرہی تو کمنٹ میں رافتہ کریں تاکہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتا سکوں کہ وہ کیسے کیا گیا ہے جسو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو مختلف ٹولز اور بھی جو رہ گئے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا اور بھی کورلز کے بہت سے فنکشن تھے کیونکہ ایک ویڈیو میں بنانا ناممکن ہے ایک ویڈیو میں یہ میں نے آٹھ ٹولز کا استعمال آپ کو بتایا آٹھ چیزیں بنا کر دکھائیں تو یہ انٹیل گنڈے سے زیادہ لنٹ کی ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسے میں پارٹ میں بناوں کچھ ویڈیوز میں آپ کو اس کے ساتھ لنک جو ہیں وہ آگے انشاءاللہ بنا کر دوں گا آپ کے کمنٹس جنبارکس کے بعد کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے چینل کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ میری بھی حوصلہ آپزائی ہو اور میں آپ کو مزید ویڈیوز بنا کر دے سکھوں تو چلیں دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ نیو کنٹرول این اس کی شورٹ کی ہے نیا پیج اوپن کرنے کے لیے اور کنٹرول او اوپن جانی کہ آپ نے ریسنٹ کوئی سیڈی آر فائل بنا کر رکھی ہے جو فائل آپ کو رلکی سیو کرتے ہیں اس کی ایکسٹینشن ڈوٹ سیڈی آر ہوتی ہے تو آپ اسے اوپن کرنے کے لیے آپ نے کنٹرول او کو اوپن کرنا ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے کنٹرول او پریس کیا تو یہاں پہ میرے پاس اگر کوئی سیڈی آر فائل ہے تو وہ مجھے شو ہو جائے گی کہ یہ آپ کی سیڈی آر فائل ہے آپ اسے بہو بھی انسٹال کر سکیں گے تو چونکہ میں نے پچھلے پروجیکٹ کے بارے میں تو آپ کو بتانا نہیں ہے آپ کو کورل بیسک کے بارے میں یہ ٹیٹوریل بنایا جا رہا ہے تو اس لیے ہم اسے کنٹرول این کریں گے اور نیو فرمیٹ ہمارے پاس اس طرح کا اوپن ہو کے آ جائے گا دوستو یہ ہمارا پیج ہے جس کے اندر ہم ورکنگ کرتے ہیں لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ کورلڈ را میں آپ اس پیج کے علاوہ بھی اس گرد کہیں پہ بھی ورکنگ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں ہم یہاں پہ ایک باکس بنا رہے ہیں یہ باکس آکھیا میرا اس کا لازمی نہیں ہے کہ میں نے اس پیج کے اندر یہ بناؤں میں یہاں پہ باہر بھی باکس بنا سکتا ہوں ادھر بھی بنا سکتا ہوں اور اسے کسی بھی جگہ پہ بھی موو کرنے کی مجھے اجازت ہوگی دوستو سب سے پہلے تو ہم اس کے ٹول بارکس میں آتے ہیں آپ کو اس کے ٹول کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کون کون سے بار ہیں اور یہ ونڈو میں آ جاتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے ورک سپیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کے بھی آپشن ہیں گوکرز میں بھی بہت سی پروپٹیز ہیں یہ آپ کو مزید ویڈیوز میں ساری اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ ٹول بارز ہیں اس کے منیو بار آ گیا یہ دیکھیں ہم نے اسے منیو بار لگایا ہوا ہے منیو بار اس بار کو کہتے ہیں یہ جو فرسٹ لائن ہے اسی طریقے سے ہم نیکسٹ آ جاتے ہیں سٹیٹس بار سٹیٹس بار میں آپ کا میں نے تو اسے بند کر دیا میں سٹیٹس بار کو دوبارہ ایکٹیو کر لیتا ہوں سٹیٹس بار یہ آپ کا نیچے آ رہا ہے کہ آپ کونسے پروجیکٹ پہ کیا کاپ کریں گے آپ نے جو بھی آپ کا اوبجیکٹ آپ یہاں پہ بنائیں گے اس کی ڈیٹیلز آپ کو یہاں نیچے منشن ہوں گی اس کے کلرز اس کی ویڈز اس کی باقی چیزیں جو بھی ہیں وہ آپ کو نیچے پٹی میں منشن نظر آ جائیں گی آگلے پہ آ جاتے ہیں اس کے بعد سٹینڈڈ بار آ گیا ہے سٹینڈڈ بار یہاں پہ ابھی ہمیں شور ہو رہا تھا ابھی بند ہو گیا ہے ابھی دوبارہ میں اسے ایکٹیو کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ سٹینڈڈ بار کسے کہتے ہیں سٹینڈڈ بار یہ وری پروپٹیز ہیں آپ کی یہ پروپٹیز آپ اس میں سیو کا آپشن ہے اس میں آپ کا اوپن کا آپشن ہے نیو پیج کا آپشن ہے یہ سارا بیسے اس کی ضرورت تو ہوتی نہیں ہے مگر آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کورل میں یہاں پہ اوپن رکھی ہے اب اس کے بعد ہم اگلے ٹول بار میں آتے ہیں اس کے بعد ہمارا ٹول بار آ گیا پروپٹی بار پروپٹی بار یہ ہے جس میں آپ کے پیج کے مکمل تر جو بھی اس کی پروپٹیز ہیں وہ یہاں پہ بیان کی جاری ہیں کہ آپ کا یہ پیج 8.5 انچ چڑائی میں ہے اور 11 انچ ہائٹ میں یہ پیج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سٹینڈڈ سائز ہے اسے لیڈر سائز کہتے ہیں یہاں پہ مختلف پیجز کے سائزز آپ کو مل سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر سائز ہے کسٹم پہ آپ اپنی مرضی کا لگائیں گے ویب پیج کا سائز بھی آپ کے پاس موجود ہے اے فور ڈیزنس کارڈ اے فائف لیٹر گورمیٹ لیگل گورمیٹ لیٹر تمام تر آپ کو سائزز جہاں پہ جو سٹینڈڈ سائزز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے اے ون ڈو ڈو ڈی 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 ڈڈر ڈی 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 ڈھو ڈü ڈ فائف کے لیے آپ کو یونٹ میں جا کر یہ دیکھیں یہ یونٹ کو آپشن ہے یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ نے کام اپنا اس میں کرنا ہے ملی میٹرز میں کرنا ہے پوائنٹس پہ کرنا ہے پکسل پہ کرنا ہے دوڈز پہ کرنا ہے فیٹس پہ کرنا ہے یارڈز پہ کرنا میل سینٹی میٹرز ایٹیس سارے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ کون کون سے آپ کے پاس یونٹس ہیں جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل سافٹ ویئر ہے بہت ہی آسان سافٹ ویئر ہے اگر آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو ان تمام ٹولز کے بارے میں بتاؤں گا میں بارکی سے بتاؤں گا جس بھائی دوست کو نہ سمجھ آئے وہ کامٹس میں بتا سکتا ہے انشاءاللہ میں اس کے بارے میں اسے ضرور انفارم کروں گا اس کے جیمل پہ یا ایک نئی ویڈیو بنا کر اپنے چینل پہ پیسٹ کروں گا دوستو ہم سب سے پہلے انچز پہ کام کرتے ہیں انچز پہ کام کرتے ہوئے ہم نے یہ ہمارا کرسٹ ٹول ہے پک ٹول اسے کہتے ہیں پک ٹول سے مرادج ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی بھی امنے اوبجیکٹس بنائے ہوئے ہیں تو ہم اسے اگر ابھی ہم نے اسکیر کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو یہ ہمارا موو نہیں ہو رہا لیکن جب ہم پک ٹول سیلیکٹ کریں گے تو پک ٹول سے ہم اسے بہت سانی اٹھا کے موو کر سکتے ہیں پک ٹول کی آپ نے اگر کوئی اور ٹول سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو آپ نے پک ٹول پہ جانا ہے تو آپ سپیس کا بٹن دبائیں گے تو دیکھیں میں بغیر ادھر گئے ہوئے میرا پک ٹول پہ آ گیا ہوں یعنی کہ جیسا کہ یہ سکیر ہے تو سکیر میں نے سکیر بنایا اور میں نے دوبارہ پک ٹول پہ جانا ہے بجائے اس کے کہ ماؤس کو یہاں پہ لے کے جائیں ماؤس آپ یہاں پہ ہی رکھیں اور سپیس کا بٹن دبائیں تو یہ خود با خود پک ٹول پہ آ جائے گا یہ تو بہت سمپل ہو گیا کہ پک ٹول پک ٹول بہت اہم ٹول ہے آپ کو ہر قسم کے ڈیزائن میں ہر قسم کی کام میں پک ٹول ہر صورت میں استعمال کرنا ہوگا پک ٹول کے بعد اگلے ٹول پہ آ جاتے ہیں اگلا ٹول ہمارا آ گیا ہے شیپ ٹول اس کی شارٹ کی ایف ٹین ہے ایف ٹین سے آپ شیپ ٹول پہ آ سکتے ہیں لیکن شیپ ٹول کام کیسے کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا بہت ضروری ہے آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر آپ نے رائٹ لیفٹ کلک نہیں کرنا آپ نے یہ کورنر پہ ایک چھوٹا سا آپ کو نشان نظر آ رہا ہے اس پہ آپ جب کلک کریں گے تو یہ مختلف اپنے وے آؤٹ آپ کو بتائے گا کہ سموت کس طرح وہ ورک کرے گا سمیر ٹوئر اٹریکٹ یہ آپ کو سارے اس نے آپشن دیئے ہوئے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں ہم نے یہ ایک سرکل سکیر بنا لیا تو اس کو ہم کس طریقے سے اس ٹول کے مدد سے مختلف رنگ دے سکتے ہیں اب ہم نے اس پہ کلک کیا اس پہ کلک کیا تو جب آپ اسے موو کریں گے تو یہ کورنر ہمارے خود با خود ایجز میں آ جائیں گے کنٹرول زیٹ سے ہم دوبارہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ میں نے اس کے شیپ ٹول میں آیا اور اپنے سکیر جو میں نے بنایا تھا اس کے یہاں سے ایک کورنر پکڑا اور اسے میں نے شیپ دی تو یہ اس کے کورنر میں نے ایجز کلوز کا لیا آپ اسے خود اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کسی جگہ بھی اڈجیسٹ کر سکتے ہیں اب دوستو بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس شیپ میں صرف اس کے ایجز گول نہیں کرنے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے چند ایجز گول ہوں سارے گول نہ ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ ٹول پکنا ہے اور کنٹرول کا بٹن دبا کے جون سا ایج آپ گول کریں گے صرف وہ یہ ایج آپ کا گول کیا جائے گا دیکھیں اس کے جو راؤنڈ شیپ آئی ہے وہ کنٹرول کی مدد سے میں اب اس ٹول کو کرتا ہوں تو صرف یہی ٹول میرا راؤنڈ ہوگا نہ کہ چاروں ٹول راؤنڈ ہو جائیں گے اب دیکھیں ہم نے اس سکیر کو اس طریقے سے بنا دیا ایک اور سرکل سکیر اٹھا کے لے کے آ جاتے ہیں یہاں پہ اب دوستو آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اب یہ میں نے سکیر سے سب کو موو کر لیا یہ سارے راؤنڈ ہوگے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹول بھی میرا آگے پیچھے موو کرے تو اس کیلئے مجھے اس سکیر کو کرو کرنا ہوگا کرو کرنے کے لئے آپ کو آسان طریقہ بتا دوں کہ کنٹرول کیوں کا پرٹن آپ دبائیں گے تو یہ کرو ہو جائے گا اور آپ کے یہ جو ڈاٹس آپ کو نظر آرہی تھے پوائنٹس وہ اس طرح کے گلائی میں آ جائیں گے آپ کو اس طرح کے نظر آنا شروع ہو جائیں گے کنٹرول زیڈ کر کے پھر دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں ہم نے جب اسے کرو کیا تھا تو ہمارے پاس یہ سکیر میں آ رہے تھے لیکن جب ہم نے اسے کرو کیا ہے کنٹرول کیوں سے تو یہ ہمارے اس طریقے سے آ گئے ہیں اب ہم اس کے شیپس اپنی مرضی سے موو کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ بھی آپ نے جونسی سائیڈ آپ کی موو کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ جسٹ سنگل کلک کیجئے اور جہاں سے آ کے کنورٹ ٹو کرو میں چلے جائیں کنورٹ ٹو کرو میں جا کے اسے آپ کسی بھی شیپ پہ مومنٹ دے سکتے ہیں اب اسے بھی ہم اسی طرح کر دیتے ہیں کنورٹ ٹو شیپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سرکل تھا ایک سکیر تھا تو ابھی یہ کیا بن چکا ہے اب اس کے مزید آپ کو بتاؤں گا فنکشنز لیکن ابھی بہت بیسک ہے تو اس لیے آپ کو ان ٹولز کا بیسک استعمال پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس کس طریقے سے کیسے کیسے کام کرے اب جیسا کہ یہ ہم نے آپ کو بتایا یہ تو چلے میں نے اس کے کوئی شیپ بنائی نہیں ہے صرف آپ کو اس کے کرو کے بارے میں آڑیا دیا تو اب ہم اس سرکل پہ کام کر لیتے ہیں اسے ہم کنورٹ ٹو سے کرو کر لیتے ہیں اور جہاں سے ہم شیپ ٹول اٹھاتے ہیں اور جہاں پہ ہم کار دے دیتے ہیں اب دیکھیں دوستو یہ اس کو ہم نے اس طرح سے ایڈجسٹ کر لیا اس کو بھی ہم نے یہ ایڈجسٹ میٹ ہوگی اس کی اب ان دنوں کارنرز کو آپ چھوٹا بڑا بھی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں شیفٹ دبا کر جب آپ ایرو سپیس سے اسے ادھر لے کے آئیں گے تو بہت آسانی سے یہ تیزی سے آئے گا ورنہ یہ سلو سلو آئے گا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دنوں کو اس طرح مارک کیجئے کنٹرول کا بٹن دبا کر ان کارنرز کو اپنی مرضی سے جہاں پہ آپ ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ایڈجسٹ کر لیجئے اب تو ہم نے اسے کرو دے دیا مگر اس کا ہم کچھ بنا بھی لیتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کیسے بن رہا ہے تو ہم نے ایک اور سکیر بنا لینا ہے یہاں پہ ہمارا سکیر بن گیا اس کیر کو ہم اس کے ایکول کر لیتے ہیں یہ اوپر چلا گیا ہے اب اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر لیجئے یہ دیکھیں اب یہ ایڈجسٹ ہو گیا اسے یہاں سے اس کے برابر کر دیتے ہیں اب دیکھیں دوستو اس کو ہم نے تھوڑا سا روٹیٹ بھی کر لینا ہے تاکہ یہ ایسے آ جائے ایسے آ گیا اب ہم اسے کنٹرول کیوں سے کرو کر لیا ہم نے اور اس کارنر کو کنٹرول کی مدد سے دبا کے ہم نے اس ایڈج کو یہاں پہ لے آئے اور کنٹرول کی مدد سے اس ایڈج کو یہاں پہ لے اس کا ہمیں اس طرح کا کوئی ویو نظر آ رہا ہے ابھی ہم نے سموڈ ٹول کو استعمال کرنا ہے اور اس کے سینٹر میں یہ چونکہ میں آپ کو ابھی جس سمجھا رہا ہوں اس کے ٹولز اس لیے میں کوئی خاص چیز جتا بنا نہیں رہا آگے چل کے انشاءاللہ یہ ویڈیو کافی لمبی ویڈیو ہے اس میں آپ کو ایک ایک چیز بتائی جائے گی کہ یہ کیسے بنایا جا رہا ہے اور کیا کیا کیسے کیسے ورک کر رہا ہے یہ دیکھیں ہم اسے کسی بھی جگہ پہ بھی ایزی لی موگ کر سکتے ہیں آپ اسے اپنی مرضی سے یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں ادھر بھی لے کے آ سکتے ہیں اس سے بھی موگ کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ آپ ایزی لی موگ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم آپ کو اس میں نہیں آئے گی اسے ہم کپی کر لیتے ہیں یہاں پہ لیاتے ہیں کپی کرنے کا ٹکا یہ ہے یا تو آپ اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر کے پلس کا بٹن دبائیں تو یہ دو اوبجیکٹ بن جائیں گے تو یا پھر آپ اس اوبجیکٹ پہ کلک کر کے کنٹرول دبا کے اسے جہاں کہیں لے کے جانا ہے وہاں لے جائیں اور آپ ماؤس کا لیفٹ ٹک کریں گے تو یہ دوسری سائیڈ پہ آ گیا اب اسے ہم نے چونکہ یہ ہمارا اس کی شیپ اس طرف تھی تو زیادہ بات ہے اس نے کپی میں بھی اسی طرح آنا تھا اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شیپ اس طرف چلے جائے تو ہم یہاں سے اسے موگ کریں گے تو یہ جون موگ ہو جائے گا اسے اٹھا کے آپ اپنے مرضی سے اڈجسٹ کر دیئے اب اس سارے کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اسٹا کا آپ کو ویو دے رہا ہے اس کی کلنگ کے بارے میں تو آپ کو آگے چل کے بتایا جائے گا ابھی تو جسٹ آپ کو معمولی اس کی شیپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم شیپ کیسے بنا رہے ہیں اور شیپ کیسے بندی ہیں آگے آپ کو انشاءاللہ میں لوگوز کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ لوگوز کیسے بنائی جاتے ہیں یہ تو جسٹ ہم نے اس کے ٹول پہ ابھی ورک کیا اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹول پہ آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کا یہ سموٹ ٹول ہے سموٹ ٹول پہ کی مدد سے آپ اس کو اپنی مرضی سے آگے پیشے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے جو ایجز ہیں یہ سموٹ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کو آسان طریقہ بتایا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سکیر ہے اسکیر کو میں نے شیپ ٹول سے اسے میں کرو کر لیتا ہوں شیپ ٹول سے ہم نے اسے ایک سائز دے دی تو اس میں یہ ایجز آگے ہیں تو اسے میں سموٹ کرنا چاہتا ہوں تو سموٹ کرنے کے لیے مجھے اسے یہ دیکھیں آپ اس کا سائز چھوٹا کر سکتے ہیں میرے پاس بہت بڑا سائز لگا ہوا ہے تو آپ اسی کا سائز اپنی مرضی سے ایجسٹ کر سکتے ہیں جتنا سائز آپ اسے رہے ہیں تو اتنا سائز آجے گا اس کے مطابق یہ سموٹ نیس آپ کو دے گا یہ آپ یہاں سے بھی اس کا سائز کام کر لیں اور یہ دیکھیں آپ اسے اپنی مرضی سے سموٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے کام میں کہیں ایجز نظر نہ آئیں آپ کی سموٹ نیس اس میں موجود رہے یہ دیکھیں یہ کورنر ہے کورنر پر برا لگے گا تو آپ اسے اس طرح کسے سموٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہ دیکھیں یہ بھی کورنر ہے اس کو بھی ہم سموٹ کر لیتے ہیں ہاں دیکھیں یہ باکس آپ کا کچھ اس طرح کے شیئر دے رہا ہے اچھا جی سموٹ ٹول کے بعد یہ سمیر ٹول ہے اس کا بھی آپ کو استعمال بتا دیتا ہوں کہ یہ کیسے استعمال کر رہا ہے یہ دیکھیں سمیر ٹول سے آپ اپنی مرضی سے اس کو اوجیکٹ کو مختلف شیپ میں آگے پیچھے بڑھا سکتے ہیں کوئی بھی اوجیکٹ آپ کسی بھی طریقے سے کسی بھی شیپ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے رفلی یوز کرنے میں یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بھی شیپ کو اگر اس کی لائن میں نہیں رکھنا اس کو مختلف اس طرح اٹھا پھولٹا کرنا ہے تو یہ ٹول آپ کا استعمال ہوتا ہے یہ زیادہ تر آپ کو لوگوز بنانے میں بھی کام دیتا ہے آپ اسے جب کلر دیں گے تو یہ اس طرح کا نظر آ رہا ہے دیکھیں اچھا جی اس کے بعد ٹول اگلا آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا آگے استعمال ٹول اس کا استعمال کیسے ہے تو یہ دیکھیں یہ سارے ٹول اسی طرح سے کام کریں گے آپ انہیں جب یوز کریں گے تو آپ کو بہتر پتہ چلے گا انشاءاللہ لیکن جب آپ اگلی ویڈیوز دیکھیں گے میرے تو تب آپ کو ان کے بارے میں بہتر پتہ چلے گا کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں اور کہاں کام پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا ہمارے پس کرپ ٹول مراجح ہے کہ آپ نے جو بھی ابجکٹ سلیخت کیا آپ نے ابجکٹ سلیخت کر لینا ہے اور اسے کرپ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ جب انہیں سے کرپ کیا تو ابجکٹ ہمارا چلا ہی گیا ایک سیکسن سوری یہ ہم اس میں کلر دے لیتے ہیں اور ہم اسے کرپ کرنا چاہتے ہیں اتنا تو جب آپ انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں باقی ابجکٹ آپ کا اگل گیا یہ کرپ ہو گیا تو انٹائی سیمپل ٹول ہے آپ اسے ایزلی استعمال کر سکتے ہیں یہ نائف ہے اس میں نائف کراپنگ ہے آپ اپنی مرضی سے کراپ کر سکتے ہیں اس کا باستعمال آپ کو آگے بتائیں گے کیونکہ یہاں سے آپ یہ چیزیں سمجھ نہیں پائیں گے یہ دیکھیں میں نے جس طریقے سے اس کو کٹنگ کیا اس کی اس طریقے سے اس نے کلر اس کا کٹ کر دیا باقی میرا ٹول اپنی جگہ پہیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوبارہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کام میں نے کیسے دیا یہ ہمارا سیمپل آگیا اس میں ہم نے کلر کر دیا یہ ہمارا نائف ٹول ہے ہم اسے اپنی مرضی سے کٹنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ ایسا ہمارا کٹ چکا ہے آپ اپنی مرضی سے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں نائف ٹول کے مرضی سے اس کے بعد ریزر ٹول ہے ریزر ٹول سے بھی آپ بہت ہی آسانی سے کام کر سکتے ہیں یہ ریزر ٹول میں آجائیں اور یہ دیکھیں اپنی مرضی سے آپ ریز کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز کسی بھی ایس کو اس کا انتائی سیمپل طریقہ کار ہے یہ آپ نے ایک پوائنٹ کو کلک کیا اور دوسرے پوائنٹ کو کلک کر دیں تو یہ ریزر ٹول آپ کا کام کرے گا اسی پہ کام کر لیتے ہیں یہ ریزر کا سائز آپ بڑا چھوٹا کر لیں دیکھیں آپ کو یہ چھوٹا نظر آ رہا ہے تو یہاں سے آپ بڑا کرنے اس کو اپنی مرضی سے یہ آگیا ایک پوائنٹ پہ ہم نے کلک کر دیا اور جہاں تک ہم نے اسے ریز کرنا ہے یہ ریز ہو گیا اب اسی طرقے سے پھر دوبارہ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرقے سے ہم نے اسے اندر سے اس کے یہ چیزیں نکال لی ہیں اور یہ آپ کو اس کا بنا درہا مشہور گیا یہ تو ابھی بیسک بتا رہا ہوں آپ کو کسی خاص دیزائن پہ ہم کام نہیں کر رہے یہ آپ کا زوم ٹول ہے آپ زوم کر سکتے ہیں لیکن اس کو یوز کرنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ یہ آپ کے ماؤس کے جو کرسر ہے اسے آپ زوم ان کرتے ہیں تو آپ کی پکچر زوم ان آتی ہے اور زوم اوٹ کرتے ہیں جب اسے سکولر اپ کریں گے تو یہ زوم ان ہوگی جب اسے آپ سکولر ڈاؤن کریں گے تو یہ زوم اوٹ ہوگی یعنی کہ جب آپ سکولر اپ کرتے ہیں وہ سینٹر والا بٹن کو جب آپ موگ کرتے ہیں آگے کی طرف تو آپ کی تصویر جس چیز پہ آپ نے اس پہ رکھا ہوگا اس کا کرسر وہ چیز وہاں صرف آپ کو زوم کر کے دکھائے گا اور جب اسے ڈاؤن کریں گے تو وہ اسے پیچھے لے جائے گا اچھا دوستو اس کے بعد اگلا ٹول ہمارا آ گیا ہے لائن ٹول لائن ٹول بہت امپارٹن ٹول ہے کورل کا اس کی شارٹ کی ہے اسے کہتے ہیں اس ٹول کا نام جو کورل کی دبان میں آپ کو ملے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فری ہینڈ ٹول ایپ آئی پیس کی شارٹ کی ہے آپ کو کورل ہر جگہ پہ اپنی شارٹ پیس کے بارے میں بتائے گا آپ جب بھی اس ٹول پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کو ساتھ میں اس کے کی بھی شو کر دے گا کہ میری شارٹ کی یہ ہے دوستو آپ نے فری ہینڈ ٹول کا استعمال کیسے کرنا ہے فری ہینڈ ٹول کا استعمال کرنے کے لیے فری ہینڈ ٹول کا استعمال ہوتا ہے لوگز بنانے کے لیے کسی چیز کو ٹریس کرنے کے لیے فار ایکزمپل میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں سے کوئی بھی چیز اٹھا لیتے ہیں کہ ہم نے اسے ٹریس کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے یہ کسیر میں ایک لے لیتا ہوں جب نے وینڈو اکٹیویٹر کے لیے بنائی تھی بل فرض کہ آپ یہ وینڈوز کا سائن ہی ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں یا اس طرح کوئی گرموکس بنانا چاہتے ہیں آفیس کا جس طرح لوگو ہے تو وہ آپ کیسے بنائیں گے اس ٹول کو بنانے کے لیے آپ کو لائن ٹول آپ کا بور مددکار تھا بھی ہوگا لائن ٹول سب سے پہلے تو یہ ٹری ہینڈ ہے آپ اپنی مددی سے بھی کوئی چیز کی ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے ماؤس کا رائٹ کلک کیا اور بٹن کو دبائے رکھا اور اسے جہاں پہ بھی میں موگ کرنا چاہ رہا ہوں موگ کیا اور جس ایج سے میں نے شروع کیا اسی ایج پہ جب میں لے کے آؤں گا تو یہ لائن ٹول کا کلیر ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمیں اس میں کلر دیتا ہوں تو یہ کلر لیکن یہ تو بہت سمپل تھا اب ٹو پائنٹ لائن پہ آگئے ہیں اس کا نیکس ٹول ہے ٹری ہینڈ ٹول پہ تو چلو آپ اپنی مرزل پہ کچھ سگنیچر بناتے ہیں کچھ بھی بناتے ہیں یہ ٹو پائنٹ ٹول ہے ٹو پائنٹ ٹول کا مطلب یہ ہے کہ ہم پائنٹ ٹو پائنٹ بڑھ کر دیں یہ دیکھیں میں اس پہ ٹریس کرتا ہوں اسے یہ میں نے کلک کیا یہاں پہ چھوڑ دیا اور جیک کورل نے ہمیں ایک لائن بنا دے دی اب اسی طرح سے اس کا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک ڈبا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کے جو بن گیا ادھر نوڈ لکھا وہاں آ رہے گا ایج بھی لکھا آ رہے گا اور نوڈ بھی لکھا وہاں آ رہے گا آپ نے زوم آؤٹ کر لینا ہے اور اس نوڈ سے یہاں تاکی سے ایک اور لائن ڈرا کر دی تاکہ ہم اسے ٹریس کر لیں اور اپنی مرضی سے کلک دے گا پھر دیکھیں اب میں نے اس نوڈ کے ساتھ اسے ٹچ کر دیا ہے جبکہ مجھے اس کے ساتھ اسے ٹچ نہیں کرنا چاہئے گا اگر آپ اسے ٹچ کریں گے تو آپ کا یہ والا ڈبا لیکن ہم نے اندر والے ڈبے کو نہیں بنانا ہم نے اس کو مکمل بنانا ہے تو اس کے لیے ہم یہ لائن ڈلیٹ کرتے ہیں کنٹرول زٹ سے اور دوبارہ نیٹ لائن یہاں تک درو کرتے ہیں اور اس لائنگ کے ساتھ ہم نے اس ایج کے ساتھ اس اٹھائٹس نہیں کرنا اسی طرح سے ہم آگے چلتے جاتے ہیں اس کی بارڈر لائنز کے ساتھ ہم نے چلنا ہے تاکہ ہمیں پورا اوبجیکٹ ہم ایزیلی بنا سکیں دوستے دیکھیں اب اس ایج پہ آکے ہم نے جب نوڈ آئے گا اس پر کلک کر دینا ہے تو یہ ہمارا باکس پیار ہو گیا ہے ہم نے اپنے مجھے کا کلر دے دیتے ہیں آپ نے اپنی مجھے کی چینٹ کر دیتے ہیں یہاں سے آپ اس کی آؤٹلین اڑا سکتے ہیں آؤٹلین اڑانے کا کلرنگ کا طریقہ کار میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ میں کلرنگ کیسے دے رہا ہوں اور کیسے کلرنگ کو چینٹ کے یہ اسے اٹھا گیا ہے پھائے لے آیا تو یہ دیکھیں یہ سیم ایجیز یہ چیز پھائے آگئی ہے پھائے کلر اٹھا کے یہ باکس دیار ہو گیا ہے آؤٹلین اٹھا کے لگو دوسرے لائن ٹول کا استعمال صرف یہاں تاکھیں لائن ٹول جس سے اور زیادہ بڑھ کر کام کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے وہ بھی میں آپ کو بناتا ہوں کہ یہ دیکھئے کہ ہم اس میں ایک اور کوئی مجھوکہ کے لے آتے ہیں جسے ہم شیپ میں لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو کہ آپ کیسے کام اس پہ کیسے کام کیا جائے گا لائن ٹول کا کام صرف یہاں تک نہیں ہے اس سے بہت آگے تک کام کرتا ہے یہ ایون ہر چیز بنانے میں آپ کو یہ کام ہاتا ہے میں اپنے کوڑا ریکارڈ میں چلا جاتا ہوں وہ یہاں سے کوئی بھی پائے لکھا 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 ہوں جس میں لائن ٹول کا استعمال نہیں کروں اور آپ کو ایک ہی چلی کتا ہوں چلیں یہ ہی اٹھا لیتے ہیں اور اسے ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں آج دیکھیں کہ لائن ٹول سے ہم چاہتے ہیں کیسے بنا دیکھیں یہ میرا اپنا بنایا گیا ہے ایک ویڈیو ہے جس میں آپ کو جوز باکس بنانے کا طریقہ بنایا گیا ہے اسی سے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ میں نے اے ایس پروڈیکشن میرا لوگو ہے اسے میں نے کیسے بنایا اور اس میں لائن ٹول کا استعمال کیسے کیا رہا ہے اسی میں آپ کو بتا دیتے ہیں بلکہ اس میں بھی آپ کو آسانی نہیں ہوگی کیونکہ میں نے آپ کو اس کے قرض کے بارے میں بتانا ہے تو قرض کے بارے میں بتانے کے لیے مجھے لازم ہے کہ میں کوئی ایس چیز لیا ہوں آئیے دیکھیں یہ پاکستان تیرے کے احساب کا جھنڈا بنا ہوا ہے تو اس پر ہم نے کیسے برک کرنا ہے کہ میں نے یہ بالفرزی جھنڈا بنانا ہے تو میں کیسے برک کروں گا میں نے لائن ٹول اٹھا لیا اور اس پر برک شروع کر دیا ایس ٹو ایس یہ دیکھئے دوستو انتائی سیمپل ہے مگر پریکٹس لازم ہے آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو بہت آسانی سے آ جائے گا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ یہ دیکھئے اس کو میں اس طرح سے مارک کر لیتا ہوں اور آپ کو اس کے بارے میں پھر سمجھاتا ہوں کہ یہ میں نے کیسے مارک کیا ہے اور کیوں مارک کیا ہے ایسے مارک کرنے سے ہمیں کام کرنے میں آسانی کیسے ہوگی یہ دیکھیں میں نے اس کا پاکستان یہ سرکل اس طرح کا تیار کر لیا ہے جس پہ ہم نے جنڈا بنانا ہے اس میں کلر دیں گے تو دیکھیں اس میں کلر آ جائے گا یہ کلر اس صورت میں نہیں آئے گا جب آپ کے یہ ایڈیز جو آپ نے سٹارٹنگ پائیس پائنٹ سے ایڈ شروع کیا تھا وہاں تک نوڈ تو نوڈ آپس میں جب تک ملیں گے نہیں تب تک کلر نہیں آئے گا یہ لازمی خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جب بھی آپ اس پہ کام کریں گے تو آپ نے کلر جو نوڈ ہیں وہ سٹارٹنگ نوڈ اور اینڈنگ نوڈ آپ اس میں لازمی ملنا جائے تب ہی اس میں کلر آئے گا تو دوستو آ جاتے ہیں اس پہ یہ میں نے اس کے جہاں جہاں سے کرز آ رہے ہیں اس جنڈے میں وہاں وہاں پہ میں نے پوائنٹ دے دیئے ہیں اور ایک باکس کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے کلیٹ کر دیا ہے اب میں نے اس باکس کے مدد سے ان لائنز کے مدد سے انہیں کرز دینا ہے وہ ایسے دینا ہے کہ جہاں جہاں میں نے کرز دینا ہے وہاں وہاں پہ میں نے سنگل کلک کرنا ہے پوائنٹر کا شیپ ٹول میں آگے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیپ ٹول ہمارا ہر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اب لائن ٹول کے استعمال آپ کو پتا ہوگا تو آپ شیپ ٹول کو بہت خوبی استعمال کرتے ہیں لائن ٹول سے ہم نے کیا کیا ہم نے اس جنڈے کے پوائنٹس سارے لے لئے اور انہیں اگٹھا کر دیا اب ہم شیپ ٹول سے اس کو شیپ دیں گے اس جنڈے شیپ دینے کے بعد پھر ہمارا کام ہے کہ اس کو کل رکھ دینا وہ کیسے دی جائیں گی وہ بھی آپ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں شیپ ٹول پہ میں نے اسے سنگل کلک کیا تو آپ کو اس طرح کا ایک سنگل نظر آنا شروع ہو جائے گا جہاں سے ہم کنورٹ ٹو کر میں چلے جاتے ہیں اور اسے ہم اس طرح سے کر دی دیتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے جنڈے کو اس طرح کر دے دیا اس طرح سے ہم اگلے کر میں آ جائیں گے اور جہاں پہ بھی اس طرح سے سنگل کلک کر کے کنورٹ ٹو کر کریں گے تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس جنڈے کے شیپ آتی جائے گی یہ دیکھئے اب اگلے میں آ جاتے ہیں اگلے کر میں کلک کیا کنورٹ ٹو کر اور اس طرح سے اور سوری ہم نے اس کو شیپ دے دی اور یہ آ گیا ہے اب دیکھیں یہ یہاں سے تھوڑا سا آؤٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے اس طرح سے پہلے اس کو برابر کرنا ہے یہ اور پھر اس کو ہم نے برابر کرنا ہے ابھی ہمارے جنڈے کی شیپ مکمل ہو گیا ہے اور آپ اگر جاتے ہیں تو اس پہ اگر آپ ٹیبل کلک کر دیں تو ایک نیا نوڈ کیلئے ہوتا ہے اور اس نوڈ پہ کلک کر کے اس نوڈ کے ایجز جو آپ کو کارنا نظر آ رہا تھا وہ ہتم کر دیں یا پھر آپ سموڈ ٹو کی مدد سے اس کو کارنا یہ دیکھیں دوستو اب یہ یہاں تک پیار ہو گیا ہے اب اگلے نوڈ پہ آ جاتے ہیں اگلے نوڈ پہ ہمیں یہاں پہ آنا ہے اور اس پہ کلک کر کے کنورٹ ٹو کرو کرنا ہے پہ کنورٹ ٹو 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 کرنا ہے لازمی ہے کہ اگر آپ نے لانتمن اس پر بلکل ایسٹیز بنانا ہے تو آپ وہ بنا لیجئے اگر آپ کو کوئی ڈیفرنٹ کرنے کا موڈ کر رہا ہے تو آپ اپنی مرضی سے ڈیفرنٹ بھی اسے کر سکتے ہیں اگر اسے بہتر آپ ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں تو اثر وائز آپ کو ڈیفرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے جس طریقے سے وہ بنایا گیا ہے ایسٹیز سے ٹریس کیجئے تاکہ آپ کا پروجیکٹ اچھا کریں چھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو آپ کو مزید آسانی ہوگی بنانے میں آپ کو پرشانی نہیں ہوگی کوئی چیز دیزائن کرنے میں جتنی آپ کی پریکٹس ہوگی اتنا آپ کا مزید آسانی سے کریں گے جتنا آپ کا موز پر کنٹرول ہوگا اتنا جلدی آپ دیزائن بنانا چھوڑی کنٹرول زیڈ سے آپ انڈو کر سکتے ہیں اگر کام کرتے ہوئے کوئی آگے پیچھے غلطی ہوگی ہے تو اس کا بہت آساندری کا کار ہے آپ اسے کنٹرول زیڈ کا بڈن دبائیں یہ دیکھیں جسا کہ میں نے غلط کلک کر دیا تو میں نے کنٹرول زیڈ کا بڈن دبائیا تو تمہارا واپس نے اپنے دیزائن پر آگیا دیکھیں اسے ہم کرو کر لیتے ہیں یہ ہمارا کرو آگیا اور ہم اس کار کو گناہ لیتے ہیں مجھے اس وڑی کو یہاں سے ڈیزائننگ کو میں سکپ پی کر سکتا تھا مگر سکپ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو بہت خوبی سمجھ آئے کہ میں ایجز کا استعمال کس کس طریقے سے کہاں کہاں پر موگ کر رہا ہوں کیسے کیسے موگ کر رہا ہوں کیونکہ یہ دیکھیں آپ نے اگر ایک نوڈ پر غلط ڈبل کلک کر دیا تو وہ نوڈ ختم ہو جائے گا اور آپ کا ڈیزائن سارا بناوا خراب ہو جائے گا آپ نے اس نوڈ پر کلک کرنے سے ڈبل کلک اسے ختم کرنے سے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کو اس کا کرو نظر آ رہا ہے اس کا ایک کونہ نظر آ رہا ہے وہ ختم کرنے کے لیے آپ نے ایک کلک اس کے رائٹ کر لیں ایک لیپٹ کر لیں یا صرف رائٹ پر کر لیں تو پھر اس سے جب آپ ختم کریں گے تو یہ اس کے اندر سے جو نشان تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور وہ سموڈ میں سا دیا اس میں آپ کو سموڈ ٹول استعمال کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی آپ ڈیریکٹلی یہ کام کرنے سے اسے کرو لازمی کرنا ہے اور یہ سنگل کلک کرنا ہے اگر آپ نے ڈبل کلک کیا تو آپ کے کرو میں مسئلہ آ سکتا ہے آپ اس کا نیا کرو بنا دیں گے نیا پوائنٹ بنا دیں گے اور آپ کو شیپ جو ہے وہ آپ کی خراب ہوتے دیکھیں کتنی آسانی سے ہوتا جا رہا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے دوستو آپ سے ایڈجسٹ بہت آسانی سے کرتے ہیں بہت سمپل سا ہے مگر لگن کے ساتھ بنائیں گے تو تب حضروائی نہیں دیکھیں یہ نوڑ آگیا ہے ہمیں ادھر سے اسے کرتے دینا ہے اور ادھر سے بھی کرتے دینا ہے تمہیں اسے دکار میں لے کر جاتا ہوں اور پہلے سے ایڈجسٹ کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں ایڈجسٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہمارا پوائنٹ آگیا جیسے میں نے سنگل کلک کے در کیا اور جو کلک کیا تو یہ در میں خراب ہو گیا ہے تو ہمیں اسے کنٹرول زیٹ کر کے ایک دفعہ میں در بھی کلک کر لیتا ہوں اور جیسے میں کلک کے در کرنے لیتا ہوں یعنی آپ کو بتایا تھا کہ نوڑ کے رائٹ پہ کلک کر لیجئے اور لیٹ پہ کلک کر لیجئے اور لیٹ پہ کلک کر کے یہ آگیا اور یہاں پہ ہم سنگل کلک کر کے دوستر یہ ہمارا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو اس کے بعد میں رہا ہے یہاں پہ ہم نے دبل کلک کیا یہ در بھی دبل کلک کیا اور یہ سنگل کلک کیا یہ دیکھیں ہمارا جنڈا جیسے میں سنگل کلک کر کے باہر آگیا ہے لیکن ابھی تو بات مکمل نہیں ہوئی ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کے سنگل لائن میں بھی یہ ڈیزائن کرنی ہے اور اس کا اوپر والا کلر علاق بنانا ہے نیچے والا علاق بنانا ہے تب ہی یہ ٹریس ہوگا دیکھٹر میں آئے گا تو ہم نے ایک سنگل لائن لے رہے لیا ہے اور سنگل لائن جہاں سے جہاں تک بنا دینی ہے اب اس سنگل لائن پہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس سنگل لائن پہ کام کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل ہے کہ ہم نے اسے کرو کر لینا ہے اور کرو کرنے کے بعد ہم نے اس کے ایجز اٹھا لینا ہے یہ دیکھیں میں اس کو ایج دیتا ہوں یہاں پہ اسی طریقے سے اس پہ ڈبل کلک کر کے نیا پوائنٹ بنا کے اس کو ایجز دیتا جا رہا ہوں نیا پوائنٹ بنا لیا اور ایجز دے دیئے نیا پوائنٹ بنا لیا اور ایجز دے دیا اسی طریقے سے یہاں پہ نیا پوائنٹ بنا لیا یہ بھی ایک نیا پوائنٹ بنا لیا یہ دیکھیں ڈبل کلک کیا تو یہ پوائنٹ بن جائے گا اور اس لائن کو آپ موگ کرتے جائیں گے دیکھیں آپ کا سٹارٹک پوائنٹ اپنی جگہ پر ہی ہے وہ ابھی تک موگ نہیں ہوا یہ دیکھیں اسے پھر میں نے ایک پوائنٹ بنایا اور چاہاں پہ دوستو آپ کا ٹول کی مدد سے میں نے اس کو شیپ دینے گیا شیپ تو کر میں آگیا میں اور یہ دیکھیں اس کو میری کر دے رہا ہوں یہ پوائنٹ آپ ختم کریں گے تو آپ کی لائنگ خراب ہو جائے گی آپ نے پوائنٹ کو کبھی بھی ختم نہیں کرنا اگر پوائنٹ آپ نے ختم کرنا بھی ہے تو اس کی جگہ پہ نیا پوائنٹ آپ کو ہر صورت میں دینا ہوگا اگر آپ پوائنٹ نہیں دیں گے تو آپ اپنا ڈیزائن خراب کر بیٹھیں اب یہاں پہ تو چونکہ چاند بنا ہوا ہے تو میں اندازے کے ساتھ جو چاند کے برابری میں کرو آ رہا ہے میں اتنا قرد لگا لیتا ہوں اور یہ اس قرد میں یہاں پہ ایک نیا قرد دے لیتا ہوں تاکہ دیزائن آپ کو بنانے میں آسانی ہو یہ دیکھیں جہاں پہ آپ کو یہ دو تیر نظر آ رہے ہیں ان تیروں کی مدد سے بھی آپ لائن کو شیف دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سائیڈ پہ ہوگی اور اس بریکے سے آپ دو سی کو بھی دے سکتے ہیں اس کے مدد سے میں نے اس کو بھی شیف دے دی آپ دیکھیں یہاں پہ بھی ہمارے پاس وہ نوڈ آ رہا ہے اسے آپ ختم کر لیتے ہیں لیفٹ رائٹ ڈبل پوائنٹ اور سینٹر پہ ڈبل پوائنٹ یہ دیکھیں اس کوٹ ہو گیا اس کو بھی اس کو ہم کو کرد میں لے کے جائیں گے یہ دیکھیں کنورٹ کو کر اور سمپلی موووی دوستو ویڈیو اتنی لمبی بنانے کا مقصد جہا ہے کہ آپ اسے مکمل دیکھیں اور اس کے ہر ایک کرسل کے پوائنٹ بھومنٹ کو اکزاب کیجئے تاکہ آپ کو اپنا ڈیزائن بنانے میں بہت ہی آسانی آئے بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی ایزیلی آپ اپنا ڈیزائن بنا سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے دیکھیں اس وی آؤٹ کے مطابق اس طرح میں کام کر رہا ہوں اس طرح آپ کسی بھی لوگوں پہ کسی بھی ڈیزائن پہ بہت آسانی کام کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلم یا دکت کا تھانا نہیں کرنا ملے گا دیکھیں یہ دوستو یہ میں نے ڈیزائن کار لی سینڈر ویڈ لائن تو کیونکہ اس کے کلر مختلف تھے تو یہ دیکھیں میں آپ کو اس طرح کا دکھا دیتا ہوں کہ یہ ابھی ہمیں کسی بھی کسی بھی نظر آ رہا ہے جنڈا اس طرح کا تو دوستو ایسے ہے کہ چونکہ اس جنڈے کے کلر ڈیفرنٹ ہیں تو ہم نے اس کے ڈیفرنٹ کلر بھی ہم نے اسے دینا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے لائن ڈراغ کی تھی یہ دیکھیں اس کی سینڈر میں جو اس کی کلر کی پارٹیشن کر رہی ہے اس کی لائنز ہم نے نئی لائن ڈو پائنٹ ڈراغ کرنی ہے اور اس اوپر والے حصے میں اسے الگ سے موو کر لینا ہے اور اس کو ایجز دینا ہے تو یہ اس طرح کا ہمارے پاس یہ بن کے آ رہے گا ہمیں کنٹرول زیٹ سے دوبارے سے واپس لے آتے ہیں اس پہ ہم نے کلر دینا ہے یہ والا گرین تو یہ گرین کلر دینے کے لیے آپ کو یا تو آپ کلر کلر سلیکٹ کر لیں تو یا پھر آپ آپ کے پاس کلر جہاں پہ اگر موجود ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کو ڈیفرنٹ کلر نظر آتا ہے تو بہت ہی سیمپل ہے کہ آپ نے یہاں سے ایڈ کلر پلیٹ اٹھانا ہے اور یہاں سے کلر اپنا سلیکٹ کر لینا ہے جو بھی کلر آپ نے اسے دینا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کیجئے تو یہ کلر آپ کا اور یہاں پہ پلیٹ پہ نظر آ جائے گا سلیکٹ ہوا ہوا یہ آج جبی کلر اس میں ہوا ہوا تھا تو ہم اس آج جبی کلر کو سلیکٹ کرتے ہیں اور لیفٹ کلک کرنے کے بعد آپ جہاں سے پاور کلپ انسائیڈ میں آئیں گے اور اس ڈبے پہ کلک کریں گے تو یہ اس کے اندر سے آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس ڈبے پہ دوبارہ آپ کلک کریں اور یہ والا ریڈ کلر بھی ہم نے دینا ہے تو اسے ہم سیم ریڈ کلر اٹھا لیتے ہیں اور اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہ ریڈ کلر ہمارے پاس آ گیا ہمارے پاس دیکھیں جنڈا اپنے کلنگ میں واپس موجود واپس آ گیا ہے تو دوستو یہ جنڈا ہمارا اپنے کلنگ میں آ گیا تو اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم نے یہ جو اس کے اندر ایفیکٹس آئے ہوئے ہیں انہیں بنانا ہے اور بنا کر اس جنڈے پہ لگانے ہیں وہ بھی ٹول اینڈ ٹول سے بنیں گے آپ کو اسی دکھے سے کرب لے لینے ہیں آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اثر وائز ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے اور وہ رہ جائے ہم اسے یہ بنا لیتے ہیں اسی دکھے سے اگلے کو بھی آپ ڈیزائن کر لیتے ہیں اسی دکھے سے اسے بھی آپ ڈیزائن کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جتنے بھی ڈیزائنز ہیں وہ سارے میں آپ کو بھی دیکھیں گے بتا دیتا ہوں لائنڈ ٹریس کر کے اس کے بعد ہم اسے کرو کرتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کی ٹو پائنڈ لائنڈز کا ایجیسٹمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی رے اس کو کرو کرنے میں دیکھیں جہاں جہاں کرو آ رہا ہے وہاں وہاں میں پوائنٹس دے رہا ہوں اس کے تو دوستو یہ ہمارا تیار ہو گیا اب ہم کرو ٹول میں آگے اور اس کے کرو دینے شروع کرتے ہیں کرو 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 ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو آپ کو طریقہ میں نے بتا دیا تھا اس کا کرو ختم کرنے کا طریقہ لیفٹ رائٹ ڈبل گلک ہمی پوائنٹ پہ ڈبل گلک کیا اور یہ کرو سموت ہو گیا ہے ہمارا اس دیکھے سے ہم کرو کر لیتے ہیں یہ آگیا کرو لازمی نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے شیڑتے ہیں مختلف بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طرح سے اس کرو دے رہے ہیں دیکھیں یہ دوستو یہ ایک لائن ٹول ہے اور اس کے کتنے فنکشنز آگئے ہیں ہمارے پاس ہر ٹول کا اپنا استعمال ہے ہر ٹول اپنے طریقے سے کام کرتا ہے ہمارا ٹول تیار ہو گیا ہے اسے ہم نے مکمل کر دیا اب اگلے پہلو پہ آتے ہیں یہاں سے ہم نے اسے کرو کیا اور یہ کرو دے دیا اسے طریقے سے ہم نے یہاں پہ اسے کرو کیا اور یہ کرو دے دیا اس کرو کو آپ ختم بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے لیکن ابھی آپ نے ختم نہیں کرنا کیونکہ آپ نے ابھی یہاں پہ کام کرنا باقی ہے آپ کا آپ دیکھیں یہ اس کے اندر وہ نہیں آ رہی یہ کورنر آ رہا ہے تو لیفٹ رائٹ کر کے میں نے اسے ختم کر دیا کوشش کریں کہ ابجیکٹ کے بلکل مطابق چلیں آپ تاکہ آپ کے کام میں خرابی نہ آئے چونکہ اصل میں اس کی اوریجنل پوزیشن کو بنانا مشکل ہے اگر آپ اسے فالو نہیں کرتے تو دوستو شارٹ کٹ کبھی بھی استعمال نہیں کرنا کام کو دل لگا کے کریں گے آپ ڈیزائن آپ دل لگا کر بنائیں گے شوک سے بنائیں گے تو آپ جلدی سیکھیں گے اچھے طریقے سے سیکھیں گے اگر آپ نے کوشش کی کہ آپ شارٹ کٹ استعمال کریں اور جلدی جلدی ویڈیو کو دیکھیں اور جلدی جلدی ڈیزائنر بن جائیں تو اس طرح ڈیزائنر بننا مشکل نہیں ناممکن ہے آپ کو ہر چیز کو باریکی سے سمجھنا ہوگا یہ کیسے کیسے موگ کر رہی ہیں کیسے چاہ رہی ہیں جب آپ کا ماؤس آپ کے مکمل کنٹرول میں آئے گا تو تب آپ کو کام کرنے میں مزا آئے گا آیے 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 گا تو یہ دیکھنے میکنement سن bıکل اور کتنا آسان ہے دوستو اس ویڈیو کے ساتھ میں ایک لنک آپ کو دوں گا جس میں آپ کو کورل مکمل ملے گا اور اس کا پاسورڈ آپ نیچے کمنٹس کریں گے تو میں آپ کو اس فائل کا پاسورڈ بھی دے دوں گا تاکہ آپ ایزی لی اسے ڈانلوڈ کر سکیں اور انسٹال کر سکیں ہاں اگر کسی دوست کو انسٹالیشن میں کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ مکمل انسٹال بھی کروا دیں آپ کے سسٹم میں تاکہ میں اب معمولی سی مومنٹ کرتا ہوں تو یہ خود با خود ایڈجسٹ ہوتا ہوا یہاں رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ ایکسپیرینس ہے کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے تو تھوڑی بہت محنت کیجئے اور آپ آسانی سے یہ سیکھ جائیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ جو کروز ہیں یہ ایکسٹرہ کنچھوڑ دی اس کے بارے میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایکسٹرہ کس وجہ سے ہیں ان کو ہم کس طریقے سے استعمال کریں گے اور کیوں میں نے ایکسٹرہ چھوڑے ہیں وہ جب ہم اسے اپنے کلر فلیک میں ایڈجسٹ کریں گے تو تب آپ کو میں سمجھا دوں گا کہ وہ میں نے کیوں اس طرح کیا اس کی وجہ کیا تھی دیکھیں اب یہ ایج ختم کرنے کے وجہ سے میرا پورا سیکوینس آؤٹ ہو گیا تو میں نے اس ایج کو ختم نہیں کرنا لیفٹ رائٹ پوائنٹ لگا کر اسے اڑا دینا ہے دوستو یہ ہمارے تیار ہو گئے یہ دیکھیں اسے میں نے کنٹرول جی سے گروپ کیا اور یہ دیکھیں دوستو یہ گروپ ہوئے ہوئے ہیں اس وجہ سے مکمل یہ اگھٹے موو ہو رہے ہیں اگر کوئی چیز آپ نے ان گروپ کرنی ہے تو کنٹرول جو دبائیں گے تو ان گروپ ہو جائے گا یا پھر آپ اسے مینوالی بھی کر سکتے ہیں مینوالی کرنے کا تکہ یہ ہے کہ یہ اگر گروپ ہیں تو آپ اس پر لیفٹ ٹک کریں گے تو یہاں پہ یہ آپ کو آپشن دے گا ان گروپ اور گروپ ان گروپ آپ نے کیسے کرنا ہے کنٹرول جو سے اب آپ کی صرف یہ والی چیزیں موو ہوں گی دوسری موو نہیں ہوں گی کنٹرول دبائے میں یہاں پہ لے آتا ہوں اور یہ اڈجسٹ کر دیتا ہوں اس کے مطابق تاکہ دوسروں اب یہاں پر ہم اسے لے تو آئے ہیں مگر اسے ہم نے یہ دیکھیں یہاں سے اس کے عجز نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اس کے عجز نظر آ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم اسے پاور کلپ کر دیں گے اس کے اندر اس کے اندر جانے کے بعد ہم پھر اسے پاور کلپ کریں گے اس کے اندر اب یہ پاور کلپ ہو گیا ہے اب اس کا ہم نے کلر بھی چونکہ چینج کرنا ہے تو کلر ہم نے کونسا دینا ہے یہ والا کلر دینا ہے یہ کلر ہم میرے پاس ادھر نہیں ہے تو اس لیے ہم اسے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ کلر آ گیا ہمارے پاس اب دوبارہ ہم کنٹرول دبا کر اس کے اوپر جب کلک کریں گے تو ہم پاور کلپ کے اندر جائیں گے پھر کنٹرول دبا کر ہم کلک کریں گے تو اس کے اندر سے لے جائیں گے اب ہم نے اسے کلر دے دیئے اور بیک گرونڈ اڑا دیا اور جب ہم بائیڈ کنٹرل دبا کے کلک کریں گے تو دوستو یہ جنڈا آپ کا اس طرح کا نظر آنا شروع ہو جائے گا اب نیچے والے بھی یہ ہم نے اسی درکے سے بنانے ہیں چونکہ ابھی وقت ہمارے پاس کم ہے تو میں یہی کلر جو ہم نے کپی کیے ہیں انہیں ہم کپی کر کے بائیڈ لے آتے ہیں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں اور انہیں کا شیپ یہاں سے چینج کر لیتے ہیں اور نیچے لیاتے ہیں تاکہ ہم لوگ جلدی سے اسے سیکھ لیں کہ یہ کیسے بنایا گیا ہے پور کلپ کر دیا اس کے اندر اور اس کا کلر دیکھیں اس طرح کا ہے تو ہم نے یہ کلر کپی کیا اور اس میں یہ کلر پیسٹ کر دیا تو دوستو یہ ہمارا جنڈا تقریباً ریڈی ہو گیا ہے یہ ایک عدد شیپ ہم اس میں دے لیتے ہیں تاکہ وہ برا نہ لگے اب آ گیا اس میں چاند اور ستارہ چاند اور ستارہ بنانا بہت ہی آسان ہے یہ دو طریقے سے بنتا ہے ایک تو آپ سرکل اس میں بنا لیں سرکل بنانے کے بعد آپ اسے موگ کریں اس ڈبے پہ آپ ایک دفعہ کلک کریں گے تو یہ ایسے آئے گا آپ ایک دول سے دوسری دفعہ کلک کریں گے تو آپ اسے روڈیٹ کر پائیں گے ٹھیک ہو گیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ میں کیا کیسے کر رہا ہوں اب اس سرکل کو ہم نے تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کر لینا ہے اور اس پہ ایڈجسٹ کر لینا ہے یہ ہمارا سرکل بن گیا اب کنٹرول کیوں کیا اور اس کو آپ ایڈجسٹ کیسے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اپنی مرضی سے آپ اسے ایڈجسٹ کیجئے فری ٹول ہے آپ کو اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کرنے کا موقع دے گا اب اسی طرح سے ہم نے اس کو چھوٹا کرنا ہے اور اس کی کوپی بنا لینی ہے کوپی بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پلاس کا بٹن دبانے سے ایک کوپی آ جائے گا اس کی کوپی بن جائے گی اور یہ اب دوستو دیکھیں بظاہر تو ہم نے یہ دو دہرے بنا دی ہیں اس طرح کریں لیکن اب اس میں سے ہم نے چاند کس طرح نکالنا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم ایک کلر دے لیتے ہیں اس کو ہم دوسرہ کلر دے لیتے ہیں دنوے لگ لگ شیپ میں آگے اب ہم نے کرنا کیا ہے کرنا ہم نے یہ ہے کہ اس کو اور شفٹ دبا کر اس پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس option آ جائیں گے یہ آپ کے property bar میں trim weld trim intersect simplify front minutes back minutes and create boundary ہم نے کیا کرنا ہے اسے trim کرنا ہے جب trim کریں گے تو ہم اسے move کریں گے تو یہ ہمارا پیچھے چاند بن کے ہمارے پاس آ گیا یہ دیکھیں اسی آپ اس کے اوپر لگا لیں بے شک manually لگا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں اب یہ star بھی ہم نے بنانا ہے تو star بنانے کا آسان طریقہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ جائیں گے تو یہ star کا option آپ کے پاس آ رہے گا آپ star بنا سکتے ہیں اسے adjust بھی کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے لازمی نہیں ہے کہ آپ اسی star کی بالکل copy بنا دیں آپ اسے اپنی مرضی سے آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں لیکن size کا خیار رکھئے گا یہ دوستو یہ اس کا turning moves ہیں آپ star کو اپنی مرضی سے move بھی کر سکتے ہیں یہ بہت سی shapes آپ کو بنا کے دے سکتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں باہر لاکھے سے تاکہ آپ کو سمجھ آ رہے یہ دیکھیں اسے پہلے آپ نے control q کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اسے اپنی مرضی سے points دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے control q نہیں کیا تو یہ تب بھی آپ کو ایک نیا رخ بتائے گا یہاں پہ دیکھیں اس کے آپ edges جہاں سے change کر سکتے ہیں جتنے مرضی edges میں star بنائیں اس کو آپ یہ دیکھیں اس کا جو basic ہے وہ close ہوتی جا رہی ہے اور points اوپر آتے جا رہے ہیں stars five star ہوتا ہے یہ دیکھیں five points پہ آ گیا اس پہ آپ اس کو کوئی بھی shape دے سکتے ہیں جس بھی shape میں آپ اسے دیں گے وہ shape میں آتا جائے گا آپ star ہمیں اس کے اندر لگا دیتے ہیں white color اس میں کر دیا اور out plane اس کی mouse scale left click کرنے سے ہم اس کی out plane اڑا سکتے ہیں آپ چونکہ یہ پاکستان طریقہ انصاف کا جنڈہ ہے تو آپ save کرنا چاہتے ہیں اگر تو save کر لیجئے اگر نہیں save کرنا چاہتے تو رین دیجئے اس کے یہ دیکھیں یہ ہم نے line اس کی ختم نہیں کی تھی یہ line ختم کر بھی یہ جنڈہ آپ کا تیار ہو گیا یہ دیکھیں تو دوستو ایسا ہے کہ یہ تو آپ نے جنڈہ بنانا سیکھ لیا جنڈہ line اور curve کا استعمال آپ کو پتا چل گیا ہے اس کے ساتھ آپ کو polycon star sparil ان ٹول کے بارے میں بھی پتا چل گیا ہے کہ یہ کیسے استعمال کیا جائیں گے تو دوستو اگر اس کے بعد آ جاتا ہے text ٹول کیا کام کرتا ہے کہ ٹیکس ٹول آپ select کرتے ہیں اور second پہ کلک کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ آپ نے لکھ دیا اس text کو آپ mark کر کے left لکھ کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کو اس text کے ایڈیٹ کر تمام control 60 کی شاٹ کی ہے ایڈیٹ ٹیکس کرنے کا تمام تار جو options ہیں وہ آپ کے پاس آج دیں گے align کیسے ہوں state plan کیسے ہوگی اس case mean small words میں لکھا ہوئی سے sentence case میں ایسے کر سکتے ہیں پھر آپ lore case میں سارے چھوٹے ہوگئے اس طریقے سے case میں چلے جائیں اپر case کریں سارے آپ text جو لکھا ہوگا capital letter میں آجائے اس طریقے سے آپ toggle case کریں گے تو وہ بھی آس گا ہم نے چونکہ title case کرنا ہے تو title case کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے یہاں سے فونٹ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی فونٹ چاہیے ہو تو آپ اس انٹرنیٹ پہ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں آپ کو فونٹ مل جائے گا اس کے لئے میں الیکس ویڈیو بناؤں گا کہ فونٹ آپ نے کیسے کیسے اور کہ کھان کھان سے ملیں گے تو دوستو اس ٹیکس کو آپ کھولڈ کرنے کا دیکھا بھی آپ دعوی یہ ایس پروڈکشن لکھا ہے یہاں سے آپ اس ان بول کر سکتے ہیں اور انڈرلائن کر سکتے ہیں اس در سے یہ آپ کا alignment دیتا ہے آپ میں آپ کو یہ سارے options ملتے ہیں same like as it is MS office یہ چلتا ہے یہ سمجھ لیجئے MS office کی طرح اتنا smooth تو نہیں ہے لیکن کیونکہ بہت دیزیننگ کا software ہے تو اس میں آپ نے جو ٹیکس لکھ سکتے ہیں بہترین طریقے سے adjust کر سکتے ہیں تو دوستو ایسے ہے کہ آپ کو اس کے fonts کے بارے میں بھی میں بتا دیا اور گولڈ کرنے کے بارے میں بھی ٹیکس ٹول ہے اس کا کوئی اتنا میجر استعمال نہیں ہے اس کے بعد اگلے ٹول پہ آجاتے ہیں کہ یہ line ٹول ہے line ٹول کے بارے میں تو آپ کو بتائی دیا گیا تھا اس میں سے ایسے ہے کہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ دیمیٹر کتنا ہے اس میں آپ نے اس اس کا نام ہے parallel dimension اس سے آپ اپنے object کی dimension دیکھ سکتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کتنے size کا ہے آپ کو بتا رہا ہے 2.14 inches کا ہے اس کے بعد next tool پہ آجاتے ہیں connector tool anchor adding connector tool کا کیا کام ہے ایک line سے ایک line تک آپ connect اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ استعمال کیا جائے گا اگر آپ نے کوئی line اس کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد آپ کے tool آجاتا ہے extrude tool extrude tool میں shadow آگیا blend آگیا distort آگیا envelope آگیا extrude آگیا block shadow آگیا سب سے پہلے آپ 3D fonts کے حالے سے کام کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں یعنی کہ آپ جو logos بناتے ہیں وہ آپ کی کی سے بنیں گے آپ کو بتا چلے کہ ہم نے یہ چیز بنانی ہے اور ہم یہ کیسے بنا سکتے ہیں دوستو بہت ہی سیمپل ہے یہ بنانا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ آسانی سے آپ نے square اٹھانا ہے اور ایک ڈبا بنالی نا ہے اس ڈبے کی مدد سے ہم نے سارا کام کرنا ہم اس ڈبے کی کوپی بناتے ہیں ایسے اور اسے ہم روٹیٹ کر لیتے ہیں ایسے اسے روٹیٹ کر کے ہم جہاں لے آتے ہیں اور تھوڑا سا ہم اسے دوبارہ روٹیٹ کرتے ہیں اس کے برابر کر لیتے ہیں اس طرح سے اب دوستو یہ ہم نے ڈبا بنایا تھا اور اسے کنٹرول کیو کر لی ہم نے وہ ہی کار ٹول جو آپ کو بتایا گیا تھا وہ آپ نے یوز کرنا ہے اور اسے اس کے برابر کر لینا ہے یہ آگیا اس کے برابر اس کو بھی یہاں سے بلکل برابر کرنا ہے بہت سیمپل ٹول ہے امیت کرتا ہوں کہ آپ اسے آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ میں نے اسے کیسے بنایا ہے اب اس ٹول کو بھی سے کیسے ہم نے کنٹرول کیو کر لیا اور اس کی شیپ سمج چینج کر رہیتے ہیں یہ یہاں پہ آگیا اور ایک نیا کنٹرول زیٹ ایک نیا ہم نے اس کو ایج دیا اور یہ بنا دیا یہ بنانے کے بعد دوستو ہم نے کیا کر نا ہے ہم نے ان دنوں کو کیا کر دینا کنٹرول کیوں کر کے اس کو اور اس کو آپس میں ویلڈ کر نا ہے یہ دیکھیں ان دنوں کو ہم ویٹ کلر دے لیتے ہیں اور ہم یہاں سے ویلڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب ہمارا ویلڈ ہو گیا یہ نہیں آنا چاہیے یہ اس طرح سے ستم ہو گیا اب دوستو ہم نے کیا کرنا ہے یہ یہاں پر ایک اور باکس بنونا ہے بلوک اس طریقے سے اسے بشاک آپ بڑھا کر لیں یہ ویٹ کلر دے دیں اور اس کے ساتھ شفٹ دبا کر اس کو پہلے آپ دبائیں گے پھر شفٹ دبائیں گے اور پھر اس دبائیں گے اور یہ آپ کا ویلڈ ہو گیا اب دوستو اس کے بعد ہم نے یہ جو ایک بنا کے رکھا تھا باکس اسے ہم نے وائٹ کلر دے دیا اور اسی طریقے سے ایک ہم نے یہاں پہ اور باکس بنا دینا ہے بے شک یہ سے بڑا ہو جائے کیونکہ ہم ویلڈ کریں گے تو اس کے اندر ہو جائے گا ہم نے اسے بیلڈ کر دیا اور اس کے ساتھ بیلڈ کر دیا اب ہمارے پاس آگیا ای ای ایچ دوستو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ایک سرکل ڈراغ کرنا ہے لائٹ سین دیس یہ آگیا ہمارا سرکل اور اس سرکل کی ہم نے کوپی بنا لینی ہے نیچے والے سرکل کے مطابق یہ ہمارا دوسرا سرکل بن گیا اچھا یہ سرکل اس لئے ہمارا ٹیڑا ہو رہا ہے کہ یہاں سے ہم نے سرکل تھوڑا سا غلط بنایا ہے سرکل کو درست کرنا لازمی ہوگا یہ سرکل ہمارا سیدھا ہو گیا ابھی ہم پھر دوبارے چیک کر لیتے ہیں ایسے آپ کلر کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے کہ کسی جگہ سے غلط تو نہیں ہو گیا یہ ہم نے اس کی کوپی بنا دی اور اس کے ساتھ ہم نے اسے ٹرنگ کر دیا سرکل کو مکلیٹ کر دیتے ہیں اور یہ اس طرح کا ہمارے پاس بن کے آ جائے گا اسے بھی ہم اس کے ساتھ ویلڈ نہیں کرنا ہم نے پہلے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جتنا ہم نے یہ box بنایا ہے اتنا ہم نے box اور بنانا ہے اس طرح کیسے یہ box بنا کر ہم نے اسے rotate کر لینا ہے اس کے مطابق rotate کرنا ہے ہم نے شکر ہم دوستو ہم اسے تھوڑا سا move کر لیتے ہیں اب اس سرکل کو ہم جان سکھیں اس کے بڑا کر دیتے سکیر کو سوری یہ بڑا ہو گیا سکیر ہمارا سکیر اب ہم نے اسے اس سکیر ہم نے بنایا تھا یہ دیکھیں یہ لوگ رجم سے دیتا ہوں اس کے ساتھ ہم نے سکیر کر دینا ہے اس طریقے سے سوری اس کو اس کے ساتھ ہم نے ٹرم کر دینا ہے یہ دیکھیں اندر چلا گیا نہیں پہلے ہم نے اسے سلیکٹ کرنا پھر یہ اس طرح پہلے جس کو ٹرم کرنا ہے اس سلیکٹ کرنا ہے پھر جس سے کرنا ہے اس سلیکٹ کرنا ہے ہمارا سکیر دیکھیں اب آپ کے پاس کچھ اس طرح کا یہ آرہ ہے لیکن جہاں پہ یہ سلیکل ہمارا اس میں شو ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہو نا چی تو ہم اس کے ساتھ ٹرم نہیں کرنا اس کے ساتھ ہم نے ویلڈ کرنا ہے دوستو جب ہم نے ویلڈ کر دیا تو یہ کچھ اس طرح کا ہمارے پاس بن کے آ گیا اس کے نام سے میرا اپنا چینل ہے اے ایش پروڈیکشن تو میں اسی کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں اب بات آگئی جس ٹول پہ ہم کام کار رہے تھے کون سا ٹول تھا یہ شیڈ ٹول اس لئے پوچھا کہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی یاد ہو جائے تو شیڈ ٹول میں تو اس کا استعمال میں آپ کو بات نہ بتاؤں گا پہلے ہم آجاتے ہیں extrude ٹول پہ ہم اس طرح کی 3D شیڈ دے سکتے ہیں 3D شیڈ دینے کے لئے ہم نے اس سیلیکٹ کرنا اور ہلک سا موومنٹ دینی ہے اب چونکہ آپ کو نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا ہوا ہم نے آؤٹلین ہم دے دیتے ہیں وائٹ تاکہ آپ کو سمجھ آجے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ آگیا اس کا شیپ آگی اب اس شیپ کو ہم نے بنانا ہے کیسی یہاں سے ہم نے اسے کر لیا break extrude group جی group ہوا ہے ہم نے اس پر break کرنا ہے break کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ اس طرح سے آپ کا علاق ہو جائے گا آپ نے control u کا وڈن دبایا اور یہ control u سے علاق ہو جائے ان دانوں کو ہم ویلڈ کر دیتے ہیں تاکہ ان میں gap نظر آ رہا تھا وہ نہ آئے اس کے سارے parts علاق علاق ہو گ آپ اس میں ہم نے color دینا ہے تو color دینے کے لئے دوستو آپ کو یہ tool کام دے گا interactive field tool interactive field tool کے corner پہ click کریں گے جی اس کی shot کی ہے آپ جی کا button اگر پریس کرتے ہیں تو آپ automatically interactive tool پہ چلے جائیں گے interactive tool پہ ہم لوگ آگئے اور آ کر ہم کرنا کیا ہے ہم نے جس object کو color دینا ہے اس پہ کلک کر کے اس طریقے سے ہم نے شیئر دینی ہے اور جون سے color ہم نے لینے ہیں ہم ادھر orange color دے دیتے ہیں اور ادھر ہم yellow color دے دیتے ہیں تو اس طریقے سے کچھ ہم اسے بنا پائیں گے اس کے ہم coloring کی جو quantity ہے جو location ہے وہ بھی ہم اس طریقے سے change کر سکتے ہیں دوستو یہ بہت آسانی سے change کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے کیسے color دیں کہاں پہ color آپ لگانا ہے اور آپ کو ایک آسان طریقہ بتایا جائے کہ ہم نے ان سب میں گروپ کر لیتے ہیں پہلے یعنی کہ ایک tool پہ ہم نے اس پارٹ پہ ہم نے کلک کیا تو shift باہ کر دوسرے پارٹ پہ کلک کر لیتے ہیں اس پہ بھی اس پہ بھی اس پہ اور اس پہ دیکھیں یہ سارے tools ہمارے آپس میں گروپ ہو گئے ہیں جو رہ گئے ہیں ہم انہیں بھی اٹھا لیتے ہیں جیسے یہ رہ گئے تھے ہمارے tool آپ دیکھیں یہ سارے مکمل آگئے ہیں آپ انہیں control g سے group کرتے ہیں اور یا group نہ بھی کریں آپ کیونکہ group کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی page down ہو جائے کوئی آپ کا object تو بہتر ہے کہ آپ اس اور اس color کو select کر دینا ہے تو یہ اس طریقے سے سب میں auto fill color ہو جائے گا آپ کو اس کے لئے میند نہیں کرنے بڑے گی آسانی سے آپ fill کر پائیں گے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے میں نے چونکہ یہ google سے image اٹھائی داؤنلوڈ کیا ہے جو میری copy میں ہے اسے میں نے پیسٹ کر دیا google سے میں نے اسے copy کیا یہاں سے copy image اور یہاں پہ just میں نے اسے control v سے paste کر دیا اور اسے میں power clip inside کر کے اے ایش پروڈیکشن میں ڈال دیتا ہوں تو یہ اس طرح سے آ جائے آپ دیکھیں یہاں پہ مکمل fill ہم نے کہاں پہ کیسے کیا کاف کرنا ہے تو ہم اس کی white outline کو یہاں سے left klik کرنے کی مدد سے اڑا سکتے ہیں آپ کو یہ چیز میں نے بہت پہلے بتائی تھی ویڈیو میں مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگی اور یہ بہت اچھے دیکھے سے سمجھ ٹول جو آپ سیکھ رہے تھے extrude اس کے بعد envelope ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایک سکیر ڈراو کیا ہے اور میں چلا جاتا ہوں envelope ٹول پہ دوستو جب ہم پہلے سکیر بناتے تھے اور smooth ٹول پہ جاتے تھی shape ٹول جو ہمارا تھا تو اس میں طریقے سے جب آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کا سکیر ہے اس کے اندر کچھ اس طرح کے dots آ جائیں گے اور آپ انہیں اپنی ملزی سے move ایسے curve پائیں گے اسے اپنی ملزی سے shapes دے سکیں گے کسی بھی طرف آپ اسے shape دے سکتے ہیں یہ دیکھ یہ tool عموماً logos میں یہ بھی استعمال ہوتا ہے مختلف کام کے لئے استعمال ہوتا ہے آپ اسے کسی square کو آپ نے اگر ایک نیا square بنا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اور کس طرح کام کر سکتا ہے یہ ہمارا square ہے اور جی ہم نے abstract tool اس کا استعمال کیا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے tool ہمارا کام کر سکتا ہے اس کی ہم layer بنا لیتے ہیں ایک اور اس ہم control اچھا آپ کو ایک اہم چیز ہماری ویڈیو کے شروع میں جو آنی چاہیے تھی وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں یہ اس کے center میں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے نیچے آجائے یعنی کہ اس کے base میں برابر آجائے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس object کو select کرنا شفت باقی نیچے object کو select کر بھی کریں گے تو یہ خود با خود اس کے نیچے آجائے گے اگر t دبائیں گے تو top میں برابر آجائے l دبائیں گے لیفٹ میں برابر آجائے گی r دبائیں گے تو right میں برابر آجائے گی ہم نے چونکہ c دبائیں گے تو center میں آجائے equal کریں گے e دبائیں گے تو equal ہو جائی گی اس کے ہم نے بھی دبائیا اس کا اور اسے ہم نے اس طرح کا shape دے دی اب ہم ادھر سے color copy کر لیتے ہیں color copy کرنے کا طریقہ میں نے آپ بتایا تھا r t n صرف یہ color copy نہیں کرتا اگر text ہے text property بھی آپ ادھر سے copy کر سکتے ہیں کسی بھی اگر text آپ نے time new roman میں لکھا ہے تو آپ اسے کسی اور font میں لے کے جانا جاتے ہیں تو آپ کے پاس text لکھا r کریں گے تو خود بخود یہ color دے دے گا اور بہت simple سے ہم نے اسے miror کر دینا ہے miror کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کو اس طرح color دے دے گا ہم نے دوستو ایک box بنائی اس کو ہم نے curve دے دیا f 11 جہاں سے ہم نے اس کا پہلے color سیلیکٹ کرنا ہے black color کو سیلیکٹ کر گیا اور ہم نے یہاں پہ دے دیا color اور یہاں پہ ہم نے پھر color سیلیکٹ کیا اور اسے dark ریٹ دے دیا اور روکے کر دی دوستو ہم نے اس کی copy بنانی ہے اور اسے کا size miror کر دی نا ہے دن کو سیلیکٹ کر کے out این اڑا دی تو یہ box آپ کے بندر اس طرح بنا آ جائے گا آپ دیکھیں اس کے اندر اگر ہم کچھ لکھتے ہیں یہ ایش پروڈیکشن لکھا یہ دلی آتے ہیں اسے shift page آپ کریں گے تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا shift page آپ سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تینوں object الاغ الاغ object ہیں تو ان کی جو position وہ یہ ہے کہ ایش پروڈیکشن سب سے اوپر لکھا گیا ہے اس کے نیچے یہ circle آتا ہے اور اس کے نیچے یہ سرکل آتا ہے اس کے نیچے یہ square آتا ہے اس سے نیچے یہ square آتا ہے ان کی locations مختلف ہیں اب ان کی locations انہیں up down کرنے کے لیے ہمیں control page up کا button دماتے ہیں تو یہ دیکھیں اس پروڈیکشن کے نیچے چلا گیا ہے control page down کا button دماتے ہیں تو یہ step نیچے چلا گیا ہے اسی طرح سے جب پر کلک کرتے ہیں تو control page up کریں گے تینوں کو shift کی مدد سے ہم نے select کیا c db 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 آپ کو بتانی ضروری تھی تو میں نے سمجھا کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں انٹریکٹی ٹول کے بارے میں تو میں نے آپ بتا دیا کہ وہ کسی کام کرتا ہے اس کے بعد در دور میں آپ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے میرے خیال میں آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس نے کیسے کام گیا لیکن آپ کو کام بناتا ہوں میں اور یہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ مختلف ڈیزائنز کو آپ کو ویسٹنگ کارڈ بیرا بنانے میں اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں آپ اسے اپنی مرضی سے شیپ دیتے ہیں اور جو بھی شیپ آپ دیں گے یہ اس شیپ میں آتا جائے گا آپ اسے ایسی کریں یہ دیکھیں کسی طرف آپ اسے موف کریں گے آپ دیکھیں ڈبے سے یہ بناتا جا رہا ہے یہ دیکھیں واؤ اتنا فری ٹول ہے کہ اتنی آسانی سے آپ کو 3D سکیچ بنا کے دی رہا ہے یہ دیکھیں بغیر کسی محنت کے آپ اس چیزیں بنا سکتے ہیں اب دوستو اس کے پاتھ ایک اور ٹول ہے ہمارے پاس بلین ٹول کیا کرتا ہے بلین ٹول کا کام کرنے کا طریقہ کچھ ڈیفرنٹ ہے ہم اس کی دو کافیاں بناتے ہیں اور اسے بلین ٹول کے مدد سے سیلیکٹ کرتے ہیں اور دوسرے پوائنٹ مزید سے یہ دیکھیں چار ہو گئے ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی میں جانتا ہوں نہیں سمجھ آئی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے بنا کیا ہے ہمارے پاس یہ ابجیکٹ تھا ابھی ہم کچھ بنا لیتے ہیں ایک پٹی بناتے ہیں بلین ٹول کا آپ کو سمجھ انے کے لیے یہ ہم نے سکیر سے ایک ریکٹنگل ڈرائی میں ڈرو کیا اس کی کوپی بنا لی اس کو ہم نے وائٹ کلر دے دیا اس کو ہم نے بلیک کلر دیا پٹی ہم تھوڑی چھوٹی کر لیتے ہیں دیکھیں اس میں آپ کتنے مزے سے یہ ہم ایک کیٹلوک بنا رہے ہیں تصویروں کا اس میں آپ امجز دے سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک باکس آپ بنا لیں سکیر بنا لیں سکیر آ گیا سکیر کو آپ وائٹ کلر دیں اور یہ اس طرح آ جائے گا آپ اپنے سموٹ ٹول سے جو آپ کا شیپ ٹول ہے اس کی شیپ نکال لیں یہ شیپ آ گی اس کی اب دوستو ہم نے یہاں پہ بنایا اور ایک سکیر ہم نے یہاں پہ کوپی کر دی اب ہم نے لگانے تو اس پوری پٹی میں سکیر ہے تو یہ سکیر لگانے کا دکھر کیا ہم نے یہ سکیر سیلیک کیا اور بلینڈ ٹول پہ ہم نے کلک کیا جو کہ آپ کے تیسرے نمبر پہ آرہا ہے اس کو آپ نے کلک کیا اور اگر آپ اس پہ چھوڑ دیں گے تو یہ اس طریقے سے سکیر بنا دے گا لیکن ہم نے ایک سٹیٹ لائن میں بنانا ہے تو ایسے دیکھیں اس سارے سرکر بنا دی ہیں اب ان کے distance کس کم ہوں گے تو یہاں سے ہم نے بیس رکھے تھے تو انہیں ہم کم کرتے جاتے ہیں یا زیادہ کرتے جاتے ہیں زیادہ کریں گے کم کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے دس سکیر رکھ رکھنے اس طرح سے ہم انہیں اٹھا کر کپی بنا لیتے ہیں ایک اور ایسے طرح سے یہ دیکھیں ہم نے نیچے لے گئے دیا اور یہ بن گیا اب دوستو ہم نے کرنا کیا ہے ایک سکیر اس کے اندر بناتے ہیں اور اس کو بھی شیپ دے دیتے ہیں اس کی شیپ ہم تھوڑی ڈیفرنٹ رکھتے ہیں اس طرح سے اور اس دیکھے سے ہم اس کی دو کپیس بنا دیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے بلینڈ ٹول کا استعمال کیسے ہے تو بہت آسانی سے بن گیا ادھر ہم 3 کر دیتے ہیں یہ 3 ہو گیا تب بھی زیادہ ہے اور کم کرتے ہیں 1 اس طرح سے بن گیا کچھ اس طرح سے ہمارے پاس پٹی آگی ہے ہم اس ایس کر لیتے ہیں اور یہ اس کو دوستو یہ دیکھیں یہ تینوں گروپ ہو گئے ہیں تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے بریک بلینڈ اپارٹ جب ہم نے کیا تو یہ طرح الگ ہو جائیں گے سارے اور آپ اس کی سیٹنگ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں اس میں مختلف فوٹوز لگا لیتے ہیں مختلف چیزیں کر دیا یہ اس طریقے سے آپ اپنی بھی فوٹو لگا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے کہ لینڈ سکیپ میں رکھتے ہیں اس آگ لینڈ سا ملاتے ہیں اور ہم اس کی دو کپس بنا کے اس کے سینٹر ریکول کر دیتے ہیں اس کے بھی سینٹر ریکول کر دیتے ہیں اب دیکھیں اب یہ تصویر اس کے نیچے آ چکی ہے مگر یہ نظر کیوں نہیں آ رہی کیونکہ یہ پیج اپ ہے کنٹرول پیج ڈاؤن کیا تو یہ نیچے چلا گیا کنٹرول پیج اپ کیا تو یہ سرکل اوپر آ گیا ہم نے اٹلیٹ کر دینا ہے کیونکہ ہم نے ان کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اٹلیٹ ہو گئے یہ کچھ اس طریقے سے ہماری پٹی تیار ہو گئی ہے اس کے بعد بہت امپارٹنٹ ٹول ہمارے پاس آ گیا ہم نے اس ٹول پر کام کیا تھا آپ کو میں بتایا تھا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے تو یہ بلینڈ ٹول کے بعد شیڈو ٹول ہمارے پاس آ گیا شیڈو ٹول کا کام کیا ہے یہ دیکھیں میں نے اوبجیکٹ کو سلیکٹ کیا اور جی اس کا شیڈو دے دی یہ شیڈو کس طرح سے دیا گیا ہے یہاں سے آپ مختلف شیپ دے سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں دارک کر سکتے ہیں کلر کر سکتے ہیں اس کو کوئی بھی کلر آپ ایڈ میں چلے جائیں اور جہاں سے آپ اسے کوئی بھی کلر دے دیں اس کلر میں آپ شیڈو لگا سکتے ہیں یہاں سے ملٹیپل کریں گے تو آپ شیڈو آ جائے گا یہ دیکھئے دوست بہت سمپل ٹول ہے کسی بھی چیز کو شیڈو دے سکتے ہیں ایزی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اسے دے دیتا ہوں یہ اس کا شیڈو اس میں اپلائی ہو گیا ہے دیکھیں اس کا شیڈو آ گیا ہے کسی بھی چیز کو آپ نے اگر شیڈو دینا ہے تو it is very simple you can give it تو دوستو اب ہم چلتے ہیں کورل کے تھوڑے بیسک آپ کو جو رہ گئے ہیں وہ بتانے کے بارے میں یہ تو آپ کو پتا چل گیا ہے کلر آئی ڈروپر ہے یعنی کہ آپ اسے سیلیکٹ کرتے ہیں اور کوئی بھی کلر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو کلر آپ کی ٹول بار میں شو ہو جائے گا آپ اسے کسی جگہ آگئی ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کلر کے پیجز بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں پیج نمبر ون ہے میں یہاں پہ نیو فائل بناتا ہوں کنٹرول این پریس کرنے سے میں نیو فائل پہ آگیا ہوں کنٹرول این سے پیج ون ہے تو ہم اس کا رینیم کرتے ہیں پیج 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 کر دیتا ہوں اس کو ہم کا پیج کر لیتے ہیں اور پیج 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 آجائے گا یہ ہمارا نمبر این ہو گیا آپ دیکھئے کہ میں صرف اس پی کلک کر کپی کیا تو اس کا شیڈو نہیں آیا تو ہم لے کے آنا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں پیج میں یہاں سے ہم اس طریقے سے کوپی کرتے ہیں تاکہ شیڈو بھی کوپی کر کے کنٹرول سی کوپی اور کنٹرول بھی پیج پیج پی دبایا یہ دیکھیں اب یہ شیڈو سمیت ہمارے پاس آگیا ہے اب ہم یہاں سے پلس کا پڈن دبائیں گے تو پیج ٹو ہمارے پاس آلی گا اس کا نام دے دیتے ہیں اس پہ ہم رینیم میں جائیں گے تو ڈیزائن نمبر ٹو ہم نے سے رینیم کر دیا ڈیزائن نمبر ٹو ہمارے یہ ہم رکھ لیتے ہیں اسے ہم کوپی کرتے ہیں اور پیج نمبر فور مناتے ہیں رینیم کرتے ہیں ڈیزائن نمبر فور سیف کر دیا اور ہم یہاں سے اپنا لوگو اٹھاتے ہیں جو ہم نے بنایا اسے ہم کوپی کیا اور یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں گروپ کر کے پی کپ اڈن دمائیں گے تو یہ بھی ہماری جنرل پیسٹ پہ آ جائے گا نیکسٹ رینیم ڈیزائن نمبر فائیف ڈیزائن پیسٹ کر کے پی کپ اڈن دمائیں گے تو یہ ہمارا ڈیزائن اس پہ ایسے آگے اب ہم ایک اور پیج بناتے ہیں اس پہ ہم نے کتنے ڈیزائن بنائی وہ بھی ہمارے کونٹ ہو جائیں گے سکس ڈیزائن نمبر سکس ہمارا یہ آگیا گروپ کوپی اور ہم نے پیسٹ کر دیا پی کپ اڈن دمائی اور یہ ہمارے پاس ایسے سمجھ آگیا پھر این نم کیا ڈیزائن نمبر سیون اب ڈیزائن نمبر سیون ہمارا یہ آ جاتا ہے ہم اس کوپی کرتے ہیں اور یہ پیسٹ کر دیتے ہیں پی کپ اڈن دمائی اور یہ ہمارے یوزن نمبر آگیا ہے ڈیزائن نمبر ایٹ میرے خیال میں یہ تو کوئی ڈیزائن نہیں ہے یہ ڈیزائن ہے اس کے بارے میں آپ کو ادھر پیج میں کام کر دکھا دوں گا کہ کیسی اس کو بنایا تھا دوستو یہ ہمارا ڈیزائن نمبر ایٹ آگیا اور ہم اسے ابھی کلر دے لیتے ہیں اس کو ہم لیٹ دے دیتے ہیں اور اس کو ہم فل کلر دیتے ہیں اور اس کے ہم کو اپس بناتے ہیں کنٹرل یو کریا اور ہم نے اسے تھوڑا چھوڑا کر کے دوبارہ اس کے ایکول یہ کر دیتے ہیں اور اسے ہم اسے ٹرم کر لیتے ہیں سوری یہ ٹرم ہو گیا اور اس کو ہم یہ کرر دیا اور پلس کر کے یہاں سے میررر کیا اور آر کور دن دبا کے اس کے سنٹر کر دیا اس سمپل سا میں نے بنایا تھا کہ آپ کو سمجھانے کیلئے بنایا تھا آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے جب آپ ایک چیز کو سمجھ جائیں گے تو مجھ سے بھی اچھا بنائیں جو امید ہے اصل میں دوستو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ کون سا کام کس طریقے سے کیا گیا ہے کچھ 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 طرح بن گیا ہے اس میں مزید لکھار آ سکتا ہے مگر میں اب آپ کو اتنے زیادہ جنجل میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ آپ جو بسک سیکھ رہے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ انتہائی سمپل طریقے سے آپ کو ڈیزائن کے بارے میں بتایا جائے کر دیتا ہوں اور یہ فائل بھی آپ کو میں دے دیتا ہوں تا کہ آپ کو بناتے ہو گیا اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ ان شیط کی مدد سے بنا سکیں دوستو کورل آپ کو مکمل فرام کیا گیا ہے انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کورل انسٹال کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا کہ وہ کورل آپ کس طریقہ سے انسٹال کریں گے اس کی کیا طریقہ ہوگا آپ کے پاس ریجسٹر ہوگا آپ کوئی ریجسٹریشن ضرورت نہیں ہوگی اس کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میں نے اتنی محنت کی ہے تو لائک تو بنتا ہے میری ویڈیو پہ کمیٹس تو بنتا ہے میری ویڈیو پہ اور شیئر کرنا مت بولیے تا کہ جو دوست سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھیں دل کھول کے سیکھیں اور جو آپ کے پاس علم ہے اسے پھیلانا ویسے بھی سواب کا کام ہے صدقائج ہر یا ہے جو چیز آپ جانتے ذریعے آپ کو وہ ویڈیو بنا کر دے سکو بہت شکریہ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ